بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم وہ تمام لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھ اور سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے خوش آمدید آج جو ٹوپیک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسیسمنٹ آف ٹوٹل انسیڈنٹی ان فائنل ریزلٹ کا ایک اور پارٹ جس کو کہتے ہیں پاور فیکٹر کہ اگر کسی ایکویشن کے اندر پاور فیکٹر آ جائے اور اس کی آپ نے ٹوٹل انسیڈنٹی اس ایکویشن میں نکالنی ہو تو کس طریقے سے آپ نکالیں گے بیفور سٹارٹنگ لیکچر میک شور سبسکرائب تو میچ چینل اور ہیٹ پیل آئیکن تو سٹے اپڈیٹڈ فور فیوچر ویڈیوز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر جی پاور فیکٹر ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایکویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کسی بھی فیزیکل کونٹی کی پاور ہوتے جیسے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ وولیم کی ایک ایکویشن ہے نا تو وولیم آف دا سفیر فور ویڈی پائی آر کیوں تو اس کے اندر آر ہمارے پاس جو ہے ایک میئرمنٹ ہے ہم ریڈیس ہے جو کہ ہم لیندھ ہے ہم لیندھ میئر کرنی ہے تو جب ہم اس لیندھ کو کسی انسٹرومنٹ سے میئر کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی انسرٹینٹی پائے جائے گی تو اس انسرٹینٹی کو اس پاور کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پرسنٹیج انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کو آپ جو پاور ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں جیسے کہ پرسنٹیج انسرٹینٹی جو آپ نے وی میں معلوم کرنی ہے وولیم کے اندر معلوم کرنی ہے وہ اصل میں فور کونسٹنٹ ہے اس کی انسرٹینٹی نہیں ہے تھری کونسٹنٹ ہے اس کی بھی نہیں ہے پائی کانسٹنٹ اس میں کوئی انسٹینٹی نہیں ہے لیکن آر اس دا میرمیٹ تو اس کی جب انسٹینٹی ہے پرسٹی انسٹینٹی اس کو اس کی پاور سے ملٹیپلائی کر دیں گے مطلب کہ ملٹیپلائی بائی 3 تو 3 ملٹیپلائی بائی دا پرسٹی انسٹینٹی اندہ ریڈیس یہ اس ایکویشن کے لیے سپیسیفائی ہے لیکن اگر میں لیٹس پوز ایک کہتا ہوں ایریا جو ہے وہ ہے پائی آر سکیر ہے تو اس کے اندر جب آپ پرسٹی انسٹینٹی ان ایریا نکالیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے 2 ملٹیپلائی بائی پرسٹی انسٹینٹی ان پرسٹی انسٹینٹی ان آر ریڈیس جیسے والیم والا کیس ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اگزیمپل کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں جیسے میرے پاس لیٹس پوز ریڈیس جو آیا ہے وہ ہے 2.25 اور انسٹینٹی اس کی کیا ہے 0.01 سینٹی میٹرز اب یہ 0.01 سینٹی میٹرز بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ جو میرمنٹ لی ہے وہ کس سے لی ہے ورنیر کیلپر سے لی ہے کیونکہ اس کے لیسٹ کانڈ ہوتا ہے اپٹو 2.0.01 سینٹی میٹر تو اب ہم اس کو سٹیپ پائی سٹیپ پڑھتے ہیں ہم نے وولیم علوم کرنا ہے فارمولہ جو ہے ہمارے پاس یہی لگے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم نے اپنے پریویس ٹاپک میں in the case of ملٹیپلیکیشن اور ڈیوین کیا تھا اسی طریقے سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے find the best estimate کہ جو آپ کے پاس یہ best estimate value ہے نا اس کو simply equation کے اندر یہ جو آپ کے پاس equation ہے let me change the color دا کے تھوڑا سا اس کو differentiate کروں اس کو آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ نے اس equation میں put up کر دینا اور آپ پاس best estimate کی value آجے گی مطلب r کی value ہے 2.25 تو r کی جگہ ہو جائے گا 2.25 تو volume بن جائے گا جب r کی value put up کی تو بن گے 47.689 cm3 اور equivalent کر دیا اس کو 47.7 cm3 اب یہ 47.7 کیوں کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے data کے اندر دیکھنا ہے کہ سب سے least significant digit جو ہے figures کتنے ہیں اس میں 3 ہے تو ہم نے اپنے جو final result ہے اس کو ہم نے round off کرنا ہے up till 3 significant figures مطلب کہ 4.7 اور یہ 1 decimal جب ہم اس کو round off کریں گے تو 9 کو جب drop کیا تو 9 is greater than 5 that is why next پر جو 8 ہے اس میں 1 carry ہو جائے گا یہ 9 بن جائے گا that is again greater than 5 تو پھر یہ آگے کیا کرے گا carry کرے گا تو بن گے 47.6 کی جگہ آجے گا 7 cm3 یہ تو ہمارا step number 1 کہ ہم نے پہلے best estimate معلوم کر لی کہ یہ ہمارے پاس best estimate آگئی اب next step ہمارا کیا ہے next step ہے find percentage uncertainty of given values ہمارے پاس given value کیا ہے ہمارے پاس given value R ہی ہے تو ہم نے percentage uncertainty R کے اندر ہی معلوم کرنے اور اس کا فارمولے سے ہم بہت خوبی حاکف ہیں پچھلے lectures کے اندر آپ دیکھیں گے تو percentage uncertainty معلوم کرنے کا اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے fractional uncertainty multiply by 100 that is actually the fractional uncertainty ہوتی ہے least count of the instrument جسے آپ نے reading کو best estimate کو معیر کیا ہے divided by best estimate ٹھیک ہے اس پر آپ اس کو percentage لے لیتے ہیں multiply by 100 اور پرسند کے فارمولے لیتے ہیں جی تو uncertainty of R 0.01 is the percentage یہ دیکھیں sorry is the uncertainty least count 0.01 ٹھیک ہے اور divided by best estimate یہ آجائے گا آپ کے پاس 0.01 divided by 2.25 multiply by 100 تو بن گیا 0.4% next step ہمارا کیا ہے next step یہ ہے کہ percentage uncertainty جو آپ نے نکالی ہے اس کو multiply کرنے respective power کے ساتھ respective power ہمیں پتا ہے کیا ہمارے پاس ہم نے نکالی تھی percentage uncertainty in V 3 times percentage uncertainty in the radius وہ کیسی آیا تھا وہ اس طرح آیا تھا کہ یہ ہماری equation تھی percentage uncertainty in V اس equation کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بنائی تھی کیونکہ r کی power 3 تھی تو ہم نے جب value کو put up کیا تو ہمارے پاس کیا بنا percentage uncertainty in V بن گیا 3 times اور جو ہمارے پاس percentage uncertainty in R نکالی 0.4% تو ہمارے پاس آگئی جو ہمارے پاس volume ہے اس کے اندر جو total percentage uncertainty ہے وہ ہے 1.2 جی finally ہم نے اس کے ساتھ percentage uncertainty ہے 1.2 percent ٹھیک ہے اب step 4 ہمارا کیا کہتا ہے step 4 کہتا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا convert کرنا ہے percentage uncertainty کو numbers یا decimal کے اندر final results میں تو ہماری actually جو previous reading final result بنایا تھا with percentage uncertainty وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ریڈنگ نکلی 47.7 cm cube اس کے اندر uncertainty ہے 1.2 percent مطلب کہ 47.7 کا 1.2 percent ہم نے نکالنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہو جائے گی decimal form آجائے ٹھیک ہے تو یہ ہم نکالتے ہیں 1.2 off 1.2 percentage تو اس کو convert کرتے ہیں جب fraction کے اندر 1.2 divided by 100 off کا مطلب ہوتا ہے پہلے بھی بتایا تھا multiply by which number 47.7 تو ہم نے 47.7 cm cube کے ساتھ اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس یہ result نکل آیا 0.6 cm cube اب ہم final result کو کیسے لکھیں گے simply جو ہماری best estimate 47.7 ٹھیک ہے اور آگے یہ uncertainty ہے uncertainty کو plus minus میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آجے گا 0.6 cm cube تو یہ ہمارا final result بن گیا volume کے case کے اندر ٹھیک ہے یہ vary کرے گا ذریبات volume کے اندر r کی power 3 تھی ہم نے 3 multiply by percentage uncertainty r کر دیا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا area جو ہم نے پہلی slide کے اندر شو کیا تھا پائ r square تھا تو اگر پائ r square ہوگا تو آپ یہ کریں 2 multiply by percentage uncertainty of let's suppose ایک equation لگ دیتا ہوں پائ d square over l اب اس کے اندر کون کون سے قانون لگ رہے ہیں اس کے اندر ایک تو power factor کا قانون لگ رہے ٹھیک ہے اور ایک devian کا قانون لگ رہے تو دونوں کو آپ قانون کو لگا کر آپ total uncertainty کو نکالیں گے so this was all about today's lecture if you learned anything from the video then like and share this video subscribe to my channel and hit the bell icon for the future lecture اور اگر آپ رہے 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 رہے